مجبوراں ڈاکٹرز نے جو ہے ڈائل ایسیس کا کہا امی بہت ڈرتی ہیں ڈائل ایسیس سے آپ سب یوٹیوب فیملی سے میری یہی گزارش ہے کہ میری امی جان کے لیے بہت ساری دعائیں کریں ان کے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ ان کی طبیعت بہتر ہو جائے اور ان کا سایہ جو ہے ہمارے سر پر ہمیشہ قائم رکھے اللہ پاک انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا کرے اور ہمارے سر پر ان کا سایہ ہمیشہ رکھے اسلام علیکم جی کیسے آپ سب اللہ پاک آپ سب کو آپ کی فیملی کو خوش رکھے آباد رکھے اپنوں کے ساتھ رکھے ماں کا سایہ ہمیشہ سر پر قائم رکھے بچوں کے ساتھ جو ہے ماں کا اکلا کی رشتہ ہوتا ہے جیسے میرا چھوٹا سا بچہ لیکن میرا ان کے ساتھ اکلا کی رشتہ ہے اسی طرح جی میں اتنے دن سے ویڈیو نہیں بنا رہی تھی تقریبا آج پندرہ سولہ دن سے جو ہے تقریبا میری ویڈیو نہیں آ رہی جو اپنے رشتہ دار ہیں ہم سب کو تو پتا تھا لیکن آپ سب بھی میرے رشتہ دار ہیں آپ سب کو بھی پتا ہونا چاہیے بیچ میں سجاد نے ایک شورٹ ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی میری امی کی وہ بھی کافی دن پہلے کی کیونکہ بس ہمارا دلی مطمئن نہیں تھا میرے ساتھ ساتھ سارا گھر سجاد سب بھی ڈسٹرپ تھے آج سولہ دن ہو گئے جی میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تقریبا بارہ دن وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ رہی ہیں اس سے پہلے بھی مطمئن آنا جانا آنا جانا ہم نے کافی ساری ہسپٹل نہیں چھوڑی سجاد کو پتا ہے انہیں نیشنل میڈیکل مطمئن کراچی کی جو جو کسی نے ہسپٹل بتایا کہ یہاں پتا کریں وہاں پتا کریں ہم نے کافی جگہ ان کو لے کر گئے ان کا علاج کے لیے تو بس ان کو جو ہے ابھی اللہ کی طرف سے کچھ ایسا وسیلہ بنا کہ انہی کی ڈاکٹر کی ڈیٹ تھی اور انہیں ہم انڈس ہی لے گئے تھے تو بس وہاں انہی کا علاج شروع ہو گیا جی اب ان کا شگر نے ایسا مطلب شگر تھی ان کو آپ کو میں نے بتایا تھا دل ان کا کمزور ہے تیس ریصد کام کرتا ہے دل بھی ان کا کام نہیں کرتا دنوال ان کے بند ہیں بس ایک اللہ نے جو ہے بس ان کا نظام چلایا ہے ہم سب کی دعاوں سے ان کا سایہ مارے سر پر ہے اب تو جو ہے ایک اور نیا کام بھی ہو گیا جی ان کے اب ڈیلیسس بھی شروع ہو گیا تو بس ان بارہ دنوں میں ان کو جو ایڈمیٹ کیا ہے اتنا پانی ان کے گردوں میں اور ان کی جو ہے وہ ہو گیا تھا کہ مجبوراں ڈاکٹرز نے جو ہے ڈیلیسس کا کہا امی بہت ڈرتی ہیں ڈیلیسس سے ہم بھی ڈرتے تھے لیکن امی کو ہر چیز سے خوف اتنا نہیں آیا انہوں نے بہت ہی بادری کے ساتھ اپنے ہر کام کو جو ہے ہر اپنی مدب جیسے پریشانی کو کہیں یا بیماری کو کہیں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کر کری جی انہوں نے نا اس ساری بیماری کو وہ کی ہے بس ان کو تھوڑا سا ڈیلیسس سے اس لیے ڈر لگتا تھا کچھ سنا ہوا تھا لوگوں سے کہ جی یہاں سراخ کر دیتے ہیں تو یہاں سے ڈیلیسس ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے جی ان کی اور ہم نے سمجھایا سب میرے مامووں نے میری خالہوں نے مامیوں نے ماشاء اللہ جی بہت اچھا ہمارا خاندان ہے سب ہمارے میرے ساتھ رہے مطلب ساروں نے میرا ساتھ ایسے دیا جیسے ہسپیٹل ہو بیٹا یہ دیکھو میرے بھی لگ جاتا بھی میرے سر پہ یہ ادھر کرو بارش کے لیے نہیں تو پپا لے کر آئے تھے کہ کیمرہ نہ ہو تو سب نے میرا اتنا ساتھ دیا ہسپیٹل نے میرے ساتھ رہے سب نے آنا آ جانا شروع کیا اور پھر ان کے ڈیلیسس کرائیں ابھی امی کو تھوڑا سا فرق ہوا لیکن کل پھر امی کے چانل سے بستعبیت خراب ہوگی اب امی تھوڑا سا نا ویم بھی کرتی ہے چھوٹا سا کوئی ان کو مسئلہ ہوتا تو کہتی ہے فوراں مجھے لے کر جاؤ مجھے لے کر جاؤ تو کل پھر میں نے اور سجاد نے کل بھی بارش بہت تیز ہم صبح پانچ بجے کے گئے ہوئے تقریبا مغرب کے ٹائم واپس آئے میں سجاد اور میرا چھوٹا بھائی ساتھ گئے تھے بس انہوں نے وہیں ایڈمیٹ کر لیا تھا دوبارہ سے بس ان کا تھوڑا سا مسئلہ تھا آپ گھر لے کر آئیں آج سجاد نے کہا ہے کہ چلیں چھت پر چلتے ہیں ہلکی پلکی بارش تو ہوئی رہی ہے سجاد نے کہا ہے کہ آپ جا کے تھوڑی ویڈیو بنائیں اپنے آڈینس کو بتائیں کہ بھائی ہم کام مصروف تھے تو بس آپ سب سے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ میری امی کی صحیحت کیلی دعا کریں کہ آگے بھی ان کے لئے اللہ پاک کوئی مسئلہ نہ بنائے اللہ انہیں خیریت سے رکھے ہمارے سر پر ان کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے یہ پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنایا ہے اللہ بہت بڑھائی جی انہ انہیں ہر وسیلہ ہمارے لئے بنایا ہمارے ساتھ جو ہے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا شکر الحمدللہ امی جو ہے بھی گھر آ گئی ہیں کچھ اگر بات بات کی امی نے تھوڑی بہت تو آپ سے جو ہے ان سے بات بھی کرواؤں گی انشاءاللہ امی کے ساتھ جو ہے امی ادھر ہی چھوٹے بھائی کی گھر میں ہے شہاب خان کے گھر پہ وہیں وہ چھوٹے نیچے کا گھر ہے تو وہاں آرام سے جو ہے انہیں ہسپیٹل لے بھی جاتے ہیں اور لے بھی آتے کیونکہ سیڑ نہیں ہے تو بس آپ سب سے بھی یہی دعا ہے کہ آپ میری امی کے لئے دعا کریں اور انہیں دعاوں میں یاد رکھیں میرا حوصلہ بنے جیسے میرے ماشاءاللہ پورے خاندان والوں نے میرا خیال رکھا سب نے سب نے ماشاءاللہ میرے مامووں نے مامیوں نے میری خالاؤں نے میرے ہزبنڈ نے میرے بھائیوں نے اللہ پاک ان سب کا جو ہے ان کو بھی عجر دے اور میری امی کو صحتیابی دے دن میں کراچی میں تھوڑی بارش ہو رہی ہے تھوڑی بہت ہو رہی ہے لیکن اچھی ہو رہی ہے موسم اچھا ہو گیا کیوں میشی تو چینج شکر اللہ کا ہو گیا ہے کل بھی جب ہم ہی کو لے کے ہم لوگ آسپٹل گئے تھے کل بہت تیز تھی سجاد کل تو صوبہ پانچ پجے ہم لوگ جب گئے تھے تو ہلکے کے شروع ہوئی تھی پھر تو تھوڑی دیر ایک گھنٹ دیر کے بعد میں جب باہر آئی میں نے کہا جا کے دیکھو ذرا کہ کہاں آپ لوگ بیٹھیں تو اتنی تیز تھی کہ میں دوبارہ کیا فی چھوڑا تھوڑا سا مزہ کر رہے ہیں بارش میں پہلے جو دن میں ہوئی تھی آج جمعہ کا دن ہے دن میں جو بارش ہو جی کیفی کپڑے گلے کر کے آگے تھے کپڑے چینج کی ہیں ابھی تو دو دن سے مسلسل بارش میں تو بچے تو خوش بہت خوش ہیں جناب شکر اللہ کا سب ہی خوش ہیں موسم چینج ہو گیا ہے تھوڑی سی رونک آئیے گلیوں کی چھتوں کی بچوں میں اور مشی جناب ابھی چھت پہ آئے تھے تو وہ بس اپنا یہ کچن دیکھ کر ہو یہ چولا وغیرہ پڑا ہوئے لکنیاں سب گلی ہو چکی ہیں یہ دیکھ کے تھوڑا سا دل ہمارا کچھ چاہ رہا تھا کیا سو طرف ہی جائیں گے یہ امی کی طرف انہوں نے جانا ہے تو جا تو بھی امی کی طرف تھی یہ تو میں نے کہا تھوڑا سا چھت پہ آئے بیٹھتے ہیں بات چھت کرتے ہیں امی کے بارے میں بتا دیں چھت پہ بیٹھ کے بتا دیں بارش کے موسم میں ہی کتنے دنوں سے ہم کہاں بزی ہیں بس اللہ پاک امی کو صحت دینا امی خوش ہوتی ہیں امی صحت منت رہتی ہیں تو دل مطمئن رہتا ہے ان کا بھی ویڈیو بنانے کا دل نہیں کرتا اور میں بھی مطلب میں بھی انہیں مجبور نہیں کرتا کہ مطلب ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے طبیت خراب ہے تو میں کیمرہ پکڑوں کیمرہ آن کر کے کھڑے ہو جائیں بولوں کہ یہ بولو آپ بھی وہ بولو ہمارا دل بھی نہیں مانتا پھر وہ دل میں ان کی امی وہ بھی کیا سوچیں گی کیا پتہ نہیں پھر ہمارا دل ہی نہیں مانتا ہے ویڈیو بنانے کا کیا بیوز لینے کے لیے ہم جو ہے نا بیوز کی لالج نہیں ہے بھئی بس اللہ ان کی دعا چاہیے ان کی دعا ہوئی تو اللہ پاک انہیں مزید بہت اچھا کامیاب کرے گا ابھی بھی کامیاب ہی ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے جیسی تیسی ویڈیو بناتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا اللہ پاک اسے چلائی دیتا ہے ہاں ان کی دعایں ساتھ ہوئی تو اللہ پاک ایسے ہی نماز دے گا میں وہ ان کی بیماری دیکھ کر وہ بیچاری تکلیف میں اور درد میں اور ہم جو ہے نا بس ویڈیو بنا کے جو ہے تکلیف میں اور میں ویڈیو بنا دوں جی اور ہسپیٹل وغیرہ میں تو مشیہ بنانے بھی نہیں دیتے ویڈیو اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا دیکھیں ہر ایک کی ایک اپنی تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے بندہ وہاں کیمران کر کے کھڑا ہو جائے ہم کیا دکھائیں جی فلا بندہ کس پریشانی سے جب ہمیں اتنی پریشانی لگ رہی ہے تو یہ ہر بندہ پریشان ہوتا ہے تو یہ کام تو میں شروع سے کرتی ہی نہیں ہوں اس کے لیے مجھے کوئی ویوز نہیں چاہیے بے شک میں ویڈیو سے غائب رہوں سب یہ کہیں کہ جی پندرہ دن کے بعد اس کا دل کرتا ہے تو ویڈیو بنا دیتی ہے میں نے سب سے پہلے شروع میں یہی کہا تھا کہ اگر جب میری امی ٹھیک ہوئی تو سمجھے میں ویڈیو بناوں گی اور بیچ میں جب میں غائب ہوئی تو یہ سمجھ جائے گ کہ میویز جو ہے امی کے ساتھ مصروف ہے میں کسی ویڈیو میں نہیں ہوں امی کے پاس آگئی وہ آنے کے ساتھ امی کی کام تھی دیکھے کال ہم پھر ہوسپیٹل لے کر گئے تھے امی کو تو وہاں یہاں کینولا لگا تھا امی کے اب جو ہے نسے ملتی نہیں ہے صحیح 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 سارے ہاتھ جو ہے نیل 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 ہوئے میں یہ بھی میں نے ابھی نکالا ہے سانس ان کا بھی بھی پھول رہا ہے کچھ بات بات نہیں کہہ رہی ہے خاموشی سے بیٹھی ہے لیکن کہہ رہی ہے یہ نکال دیں نلکی ہے یہ بھی بشاکیوں بھی نکال دی یہ بھی نکال دی ہے اب بھی ان کا سانس جو ہے تھوڑا پھولا ہوا ہے جمعہ کا دن تھا میں نے چھوڑے چھوڑے بچوں کو بلوایا میں نے کہا بیٹھ کے تھوڑا سا اللہ فاکتا جو ہے کلام پڑھ لیتے ہیں یا سلاموں کا کہ امی کے ساتھ گامی کے لیے میں نے کہا سب سے شروع کر لیں تابی بڑا ہوتا ہے یہ علاقیہ ختم ہوتا ہے پورا تو میں نے کہا کچھ بچے پڑھ لیں گے کچھ ہم سب کزنس مل کر بیٹھ کے آرام سے پڑھ لیں گی امی کے آنکھ لگ دی ہے تو بس مجھوں سے تھوڑا سبق پڑھواتی ہوں ویڈیو کا اینڈ بھی نہیں کرتے ہو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت ساری دعاوں کو میری امیوں کو یاد رکھیں ہم کے لیے دعا کریں مجھے دے اجازت اللہ حافظ